بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ پہلے عید و لذہا کی چھوٹیوں کی وجہ سے کیست نہیں مل رہی تھی لیکن آخر کار آج تین جولائی دوزار تئیس بینظیر پروگرام کی نئی کیست اور بچوں کے تعلیمی وضائف بھی ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ پہلے جب کیست آج سے تقریباً دس پندر دن پہلے شروع ہوئی تھی تو جیسے کیست شروع ہوئی تھی تو ساتھ ہی تعلیمی وضائف بھی شروع ہو گئے تھے تو وہ ہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے تعلیمی وضائف بھی شروع ہو گئے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے آپ کو کیمپ سیٹ سکول میں کیست دی جا رہی تھی اب آپ کو ایچ بی ایل کی ریجسٹرڈ دکانوں سے کیست دی جا رہی ہے تو کچھ ویورز کے ذہن میں یہ بھی سوال بار بار گردش کر رہا ہے کہ یہ دکانیں کہاں پر ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے آپ کو جنوری تا مارچ پچاسی سا روپے کیست ملی تھی وہیں سے آپ کو کیست مل جائے گی لیکن جو کیست پچاسی سا روپے پہلے شروع ہوئی تھی جنوری تا مارچ تو وہ آپ کو ایٹی ایم سے بھی مل رہی تھی تو آپ کی مرضی تھی کہ آپ دکانوں سے لیں یا ایٹی ایم سے لیں تو اب اس لئے آپ کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ یہ کیست بھی بہت جلد ایٹی ایم سے شروع ہونے جا رہی ہے تو انشاءاللہ اب ایٹی ایم پہ کام شروع کر دی جائے گا یعنی کہ ایٹی ایم کو ٹھیک کرنا شروع کروا دے گی حکومت ہے تو ایسے ہی کیست نہیں مل جاتی ایٹی ایم سے وہ پہلے سسٹم ٹھیک کرتے ہیں اس کا سسٹم لاغو کرتے ہیں بینظیر پروگرام کا تو کیست آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیس کشیدی پیسے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیست ملنا شروع ہو کیونکہ کٹوٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور دکانوں میں بھی لینوں میں لگنا پڑتا ہے ایٹی ایم میں بھی تھوڑا بہت راش ہوتا ہے لیکن ایٹی ایم میں آپ جب مرضی کیست لیں وہ چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہیں تو حکومت سوچ رہی ہے کہ جیس کشیدی پیسے سے بھی کیست شروع کر دیں لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ جیس کشیدی پیسے سے بھی کیست شروع کر دیں لیں تو مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتاؤں گا تھانک یو اللہ حافظ